حَذَا بَلَابٌ لِّلنَّاسِ یہ قرآن لگوں کے لئے اللہ کا قیمان فَالَا الْقُرْآنُ يُوَحِّدُنَا لِضَرِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اللہ تعالیٰ نَنزَلَهُ وَرَسُولُ الْغَائِمُ نَحْمَدُهُ وَنُسَلِّ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اما بعد فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قَافْ هَا يَا أَيْنْ صَوَاتِ ذِكْرُ الرَّحْمَةِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسْرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَحُ قَوْلِي آمین جا رب العالمين سورہ مریم مکی دور کے وسط میں نازل ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کی ایک ضرورت کو پورا کرنے کا پہلے سے احتمام کر دیا مسلمانوں نے سن پانچ نبوی میں حجرت کی حفشہ کی طرف گئے حفشہ عیسائیوں کی وہاں پر حکومت تھی وہاں پر جب پہنچے ہیں تو قریش کا ایک وفد پہنچ گیا حفشہ شاہ نجاشی رحمت اللہ علیہ کے پاس اور جا کر ان سے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ ہیں جو بھاگ کر مکہ سے آئے ہیں آپ ان کو یہاں سے نکالے شاہ نجاشی نے بلائا مسلمانوں کو کہ بھئے تم لوگ کیا تمہارا تصور ہے کیا نظریات ہیں جب حضرت جعفر صادق حضرت جعفر تیار رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی کے بھائی انہوں نے بتایا کہ ہم بوتوں کو پوچھتے تھے شراب نوشی کرتے تھے زنا کرتے تھے غلط کام کرتے تھے اللہ نے ہمارے درمیان ایک پیغمبر بھیجے ہیں اور انہوں نے ہمیں جو ہے وہ توحید کی تعلیم دی شرک سے روکا زنا سے روکا شراب خوری سے روکا سچ بولنے کی تلقین کی یتیموں کی حقوق کی تلقین کی شاید نجاشی نے کہا کہ یہ باتیں تو بہت اچھی ہیں صاف کہہ دیا کہ میں ان لوگوں کو واپس مکہ نہیں بھیجوں گا یہ میرے مہمان ہیں اگلے دن پھر جو ہے وہ قریش کے وفد نے شاید نجاشی سے کہا کہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے ذرا پوچھیں ان سے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کی کیا تاثر ان کی کیا گذریات ہیں اس موقع پر پھر حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ مریم کی جو ہے وہ وہ آیات سنائیں جن میں عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے ایسی امان افروز آیات ہیں کہ شاید نجاشی نے یہ بھی آیتیں سنیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اور انہوں نے ایک تنکہ اٹھایا زمین سے سادہ دربار ہوتے تھے اس زمانے میں اور کہا کہ خدا کی قسم جو کچھ بیان کیا گیا ہے ان آیات میں حضرت عیسیٰ نہ اس سے ایک تنکہ زیادہ ہے نہ اس سے ایک تنکہ کم ہے اور کہا کہ میں ہرگز ایسے لوگوں کو مکہ واپس نہیں بھیجوں گا یہ میرے مہمان ہیں اور پھر اچھائے نجاشی رحمت اللہ علیہ اسلام بھی انہوں نے قبول کیا ایمان بھی لے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم کاف ہا یا این سواد حرف مقتعات پانچ حرف مقتعات ایک ساتھ دو سورتیں ہیں سورہ شورہ وہاں پر ہے حامین این سین کاف اور یہاں پر ہے کاف ہا یا این سواد مفہوم کیا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں ذکر رحمت رب کا عبدہو ذکریہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا اس کے بندے ذکریہ علیہ السلام پر ازنادہ ربہو ندا انخفیہ جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا چکے سے دعا ہمیشہ تنہائی میں ہونی چاہیے اجتماعی دعائیں یہ ہمارے دین میں پسندیدہ نہیں ہیں دعا بندے کا ایک اللہ کے ساتھ ذاتی تعلق ہے اس دعا میں رکت ہونی چاہیے سب کے سامنے رونا شروع کر دو گے تو اس میں تو پھر دکھاوے کا انکان بھی ہے منع نہیں ہے اجتماعی دعائیں کو یہ نہیں خدا نہ خاصتہ منع ہے پسندیدہ یہ ہے کہ انسان تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرے رو رو کے دعا کرے اور سوچے کہ میں اللہ سے چاہتا ہوں کہ اللہ میری دعا سنے کیا میں بھی اللہ کے سن رہا ہوں کیا نہیں سن رہا ہوں تو اس سے انسان کے اپنی اصلاح بھی ہوتی ہے انسان اپنے گریبان میں جانکتا بھی ہے اپنا محاسبہ بھی کرتا ہے اِذْنَادَا رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيَا جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا خفیہ چھپکے سے تنہائی میں چھپی آواز میں قَالَ رَبِّ اِنِّي وَحَدًا الْعَزْمُ مِنِّي انہوں نے ارس کی کہ میرے رب بے شک میری ہڈیاں وہ کمزور ہو چکی ہیں وَشْتَعَلَ الرَّاسُ وَشْعِبَا اور میرا سر بڑھاپے کے شولے سے بھڑک رہا ہے یعنی میرے سر میں سر کے بالوں میں سفیدی آگئی میری ہڈیا بڑھاپے سے کمزور ہو گئیں اور میرے سر سے بڑھاپے کا شولہ نکلا یعنی میرا سر بڑھاپے کی وجہ سے سفید ہو گیا وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَاءِكَ رَبِّ شَقِيَةِ بڑے پیارے الفاظ ہیں اے میرے رب میں تُجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا انسان واقعی دل سے اللہ تبارک و تعالی سے مانگے اللہ تبارک و تعالی ضرور سنتا ہے بڑے پیارے الفاظ ہیں وَلَمْ أَكُمْ بِدْعَاءِكَ رَبِّ شَقِيَةِ اے میرے رب میں تُجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِ اور بے شک جو میرے بھائی بند ہیں میرے پیچھے میں ان سے اندیشہ محسوس کرتا ہوں وہ نیک نہیں ہے مجھے ان سے اندیشہ ہے کہ میرے بعد توحید کی دعوت کے مشن کو جاری نہ رکھ سکیں گے وَقَانَ تِمْرَةِ آخِرَةِ اور جو میری بیوی ہے وہ بھانج ہے فَحَبْلِ مِنَّا دُنْكَ وَلِيَّةِ تو مجھے اپنے پاس سے ایک حمایتی عطا فرما دے ایک مددگار عطا فرما دے اسباب ان کے مطابق تو کسی بیٹے کا امکان نہیں ہے بچے کا امکان نہیں ہے لیکن اللہ تو سب کچھ کر سکتا ہے اسباب تیرے پابند ہیں تو اسباب کا پابند نہیں ہے مجھے اپنے پاس سے ایک ساتھی عطا فرما دے یرِ سُنِ وَيَرِ سُمِنْ آلِ یاقُوب جو میرا وارث بھی بنے اور آلِ یاقُوب کا وارث بھی بنے یہاں وراثت سے مراد تو مال و دولت کی وراثت نہیں ہے اللہ کے رسول کا ارشاد ہے کہ انبیاء ان کی وراثت نہیں ہوتی اس لئے کہ اگر انبیاء کی وراثت ہو تو لوگ کہیں گے کہ انہوں نے مال جمع کیا ہے اپنے اولادوں کے لئے تو انبیاء جب فوت ہوتے تھے تو ان کا سارا ترقہ بیتر مال میں جاتا تھا اور ظاہری بات ہے اگر یہاں اپنے مال کے وارث کی بات کر رہے ہیں تو وہ ان کے مال کا وارث ہوگا آلِ یاقُوب کے مال کا وارث تو نہیں ہوگا تو یہاں مراد ہے مشن کا وارث یرِ سُنِ وَيَرِ سُمِنْ آلِ یاقُوب کہ جو میرا مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے اور آلِ یاقُوب کا جو مشن ہے حق کو پھیلانے کا اس کا بھی وارث بنے بجعل ہو ربِ رضیعہ اور اے میرے رب اسے ایسے کر دے ایسا بنا دے کہ تُو اس سے راضی ہو اور وہ تُوٹ سے راضی ہو یہ دعا حضرتِ زکریہ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگی اب اللہ نے دعا قبول فرمائی نماز میں کھڑے تھے سورہ علی مران میں ہم نے پڑھا نماز کے دوران ان کو بشارت دی گئی یا زکریہ اے زکریہ ہم تجھے بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام ہوگا یاہیہ اور ہم نے ایسی صفات کا لڑکا اس سے پہلے کبھی نہیں بنایا یعنی بلکل امتیازی خصوصیات کا حامل ہوگا آپ کا یہ بچہ حضرت زکریہ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب میرے کیوں کر بیٹا ہوگا وقانا تبراتی آکرا جبکہ میری بیوی بھانج ہے وقد بلخت من القبر ایتیا اور جبکہ میں بڑھاپے میں بالکل اکڑ گیا ہوں تو لہٰذا میرے ہاں کیسے اولاد ہوگی یعنی پہلے خودی اللہ تعالی سے دعا کی تھی اس طرح کے خاص کیفیت تھی جب اللہ نے خوش خبری دی تو خودی اللہ تعالی سے بھی پوچھ رہے ہیں کہ وقد بلخت من القبر ایتیا اور میں تو پہنچ چکا ہوں بالکل جو ہے وہ بڑھاپے میں اس صورتحال کو کہ اکڑ چکا ہوں قال قزالک اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایسے ہی ہوگا قال رب کا ہوا علیہ حیر تمہارا رب فرماتا ہے کہ مجھ پر یہ کام بہت آسان ہے وقد خلقتک من قبلو بلم تکو شیعہ اور میں نے اس سے پہلے اے ذکریہ تجھے بھی بنایا تھا جبکہ تو کچھ بھی نہیں تھا تیری پیدائش بھی موڈزہ ہے حقیقت کا اعتبار سے غور و فکر کیا جائے تو ہر انسان ایک اللہ کا موڈزہ ہے اللہ تبارک وطالع کس طرح اسے پیدا فرماتا ہے سورہ انبیاء میں آتا ہے کہ اللہ نے ان کی بیوی کو ٹھیک کر دیا وَأَصْلَحَنَا لَهُوزَوْجَا اور اس کے بعد اللہ نے انہیں یائیہ علیہ السلام عطا فرمائے قَالَ رَبِّ جَعَلِّي آَيَا حضرت زکریہ علیہ السلام نے عرض کی کہا میرے رب تم میرے لئے کوئی نشانی مقرر کر مجھے معلوم تو ہو کہ میرے آنگن میں یہ باہر کب آئے گی قَالَ آئے تُقَا اللہ تبارک وطالع نے کہا کہ اے زکریہ تیرے نشانی یہ ہے اللہ تُقَلِّ مَنَّاسَ سَلَاسَ لَيَعْلٍ سَوِيَا کہ تم لوگوں سے گفتگو نہ کر سکو گے تین راتوں تک صحیح سلامت ہوتے ہوئے بھی یہ نہیں کہ کوئی خدانہ خاصتہ معذوری ہوگی بیماری ہوگی لیکن تین راتوں تک تم صحیح سالم ہوتے ہوئے بھی لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے اب اس کے بعد دو وقت آ گیا وہ تین راتیں آ گئیں جبکہ حضرت زکریہ کی قوت گویائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ ایک موڈزے کے طور پر جو ہے وہ سلب کر لی گئی فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ تو حضرت زکریہ علیہ السلام اپنے حجرے سے اپنی قوم کے سامنے باہر آئے فَأَوْحَا إِلَيْهِ اور ان کو اشارہ کیا اب گفتگو نہیں کر پا رہے لیکن ہے اندر سے خوش کہ یہ گفتگو کا نہ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ میرے ہاں اللہ تعالیٰ کی نعمت آ رہی ہے فَأَوْحَا إِلَيْهِ تو اشارہ کیا اپنی قوم کی طرف اَنْ سَبْبِهُ بُقْرَةً وَأَشِيَا کہ تم اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے رہو صبح اور شام ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت آنے والی یہ بڑا اہم باقیہ جو اب وہ ہونے والا ہے یا یحیٰ خُزِلْ کِتَابَ بِقُوبَا حضرت یحیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے اب اللہ تعالیٰ کروے سخن حضرت یحیٰ کی طرف ہے اے یحیٰ کتاب کو فکڑ لو مضبوطی سے یعنی شریعت پر پورے جذبے کے ساتھ عمل کرو وَآَتَيْنَاهُ الْحُكُمَةَ سَبِيَا اور ہم نے ان کو لڑکپن میں ہی احکمات سکھا دیئے شریعت سکھا دی وَحَنَانَمْ مِنْ لَدُنَّا وَزَقَا اور وہ ہماری طرف سے بہتی نرم مزاج تھے اور بہتی پاکیزہ تھے بڑے پاکیزہ کردار کے حامل وہ ایک شخصیت تھی وَقَانَتْ تَقِيَا اور وہ متقیبی تھے اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والے بھی تھے وَبَرْرَمْ بِيْوَالِدَ وہ اپنے ماباپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے وَلَمْ يَقُنْ جَبْبَارًا أَسِيَا اور ہر گزدہ سرکش تھے اور نہ ہی نافرمان تھے ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے کہ یہود نے خدا نہ خاصتہ ان پیغمبروں پر کوئی تحمتیں لگائی ہیں وَاللہ تعالیٰ قرآنِ مجید میں ان تحمتوں کے حوالے سے پیغمبروں کی جو ہے وہ عصمت اور ان کی صفائی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ رہی ہے کہ نہ وہ سرکش تھے اور نہ ہی وہ نافرمان تھے اور اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والے تھے وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ بُلِدَ اور سلامِ يَحِيَا پر جس روز کے وہ پیدا کیے گئے وَيَوْمَ يَمُوت اور جس روز کے وہ جو ہے وہ فوت ہوئے وَيَوْمَ يُبْعَ سُحِيَا اور جس روز کے وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جائیں گے وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرِيَمْ اے نبی ان کے سامنے کتاب میں ذکر کیجئے حضرت مریم کا سلام علیہ اِذِن تَوَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا ہم جان چکے ہیں اس سے پہلے سرال عمران میں کہ ان کی والدہ نے ان کو وقف کر دیا تھا اللہ کے لئے تو یہ ہر وقت بیت المقدس میں ہی رہتی تھی حضرت زکریہ علیہ السلام کی سرپرستی میں ان کی پرورش ہوئی ان کی تربیت ہوئی فرمایا اِذِن تَوَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا ایک وقت آیا کہ ان پر کوئی خاص کیفیت تاریخ ہوئی روحانی تو وہ ذرا بکیہ گھر والوں سے علیدہ ہو گئی اِذِن تَوَزَتْ مِنْ اَحْلِهَا مَقَانًا شَرْقِيَا جبکہ وہ اپنے گھر والوں سے جدا ہو کر چلی گئیں ایک شرکی جگہ پر بیت المقدس کا شرکی حصہ اس لئے بہت مقدس ہیں عیسائیوں کے لئے فَتَّغْزَتْ مِنْ تُوْنِهِمْ حِجَابًا اور انہوں نے بہب و باقی لوگوں سے ایک حجاب اور پردہ بھی اختیار کر لیا یعنی تنہائی میں جا کر اب خاص ان کی کیفیت ہے لکہ تاریخ ہے اللہ اللہ کر رہی ہیں اللہ کا ذکر کر رہی ہیں فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا تو ہم نے ان کی طرف بھیجا اپنی روح کو یعنی جبریلِ امین علیہ السلام کو فَتَمَصَّلَ لَهَا بَشَرًا صَوِيَا تو انہوں نے ان کے سامنے صورت اختیار کی ایک مکمل انسان کی انسانی صورت میں حضرت جبریل ان کے پاس آئے اب ایک انسان کو دیکھ کر گھبرا گئی قَالَتْ إِنِّي أَوْزُ بِالرَّحْمَانِ مِنْكَا حضرت مریم نے کہا کہ بے شک میں جو ہے وہ تیرے مقابلے میں رحمان کی پناہ پکڑتی ہوں اِن كُنْتَ تَقِيَا اگر تو واقعی اللہ سے درنے والا ہے یعنی تو کس نیت سے میرے پاس آیا ہے قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكُ تو جبریل علیہ السلام نے ان کو مطمئن کر دیا کہ میں کسی بری نیت سے نہیں آیا حضرت جبریل نے کہا کہ بے شک میں آپ کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں لِأَحْبَلَكِ غُلَامًا زَقِيَا تھا کہ میں آپ کو جو ہے وہ ایک بہتی پاکیزہ لڑکا جو ہے وہ دوں قَالَتْ إِنَّا يَقُونُ لِي غُلَامًا حضرت مریم صلی اللہ علیہہ نے کہا کہ میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا وَلَمْ يَمْسَسْنِ بَشَر ارے مجھے تو کسی انسان نے اچھوا تک نہیں وَلَمْ أَكُو وَلَمْ أَكُو بَغِيَا اور نہ ہی میں کوئی ماذا اللہ جو ہے وہ بچلن قَالَ قَزَالِك حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اسی طرح سے ہوگا قَالَ رَبُّ كِهُوَا عَلَيَّ حَيِّن تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا مجھ پر آسان ہے کہ میں بغیر باپ کے بھی تمہیں جو ہے وہ بیٹا دے سکتا ہوں وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِّنَّاز اور ہم اس کو بنا دیں گے لوگوں کے لیے ایک موژزا وَرَحْمَتَ مِّنَّا اور وہ ہماری طرف سے ایک رحمت ہوگا عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑی رحمت ثابت ہوں گے جبکہ وہ نو انسانی کو دجال جیسے شیطان کے ظلم و ستم سے نجات دلائیں گے تو ہم اسے اپنے طرف سے بنا دیں گے ایک رحمت مَقَانَ أَمْرَ مَقْزِيَا اور یہ ایک ایسا فیصلہ جو تیشدہ ہے یعنی ایسا ہو کر رہے گا فَحَمَلَتْ هُو اب حضرت مریم نے ان کا حمل اٹھا لیا عیسیٰ علیہ السلام کا فَانْتَبَزَتْ بِهِ مَقَانًا قَسِيَا اور وہ ان کو لے کر اب چلی گئی ذرا دور کی جگہ پر دھورا گئی شرما رہی تھی یہ کیا ہوا تو وہ اسی کیفیت میں ذرا اور دور کی جگہ پر چلی گئی فَأَجَاءَهَلْ مَخَاضُ عَلَى جِزِيَنْ نَخْلَا اور پھر جو درد زے ہے وہ درد کی تکلیف ان کو لے آئی ایک خجور کی جڑ کے پاس ایک ترجمہ کیا گیا خجور کے تنے کے پاس قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتْتُ قَبْلَ حَازَا اب اللہ کی طرف سے تو بشارت تھی کہ یہ بچہ موڑزے سے پیدا ہو رہا ہے لیکن ان کو در تھا کہ میں لوگوں کیسے فیس کروں گی میں لوگوں میں بچے کو لے کر کیسے جاؤں گی اس وقت فریاد کرتی ہیں کہ یا لَيْتَنِي اے کاش مِتْتُ قَبْلَ حَازَا میں اس سے پہلے مر چکی ہوتی وَكُنْتُ نَسِيَمْ مَنْسِيَا اور میں ہو چکی ہوتی بھولی بسری فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا تُو نے پکارا ان کے نیچے سے یعنی فرشتہ وہ نیچے تھا جس نے انہیں پکارا ایک کی رات میں ہے فَنَادَاهَا مَنْ تَحْتِهَا انہیں پکارا اس میں جو ان کے نیچے تھا اس سے مراد لوگ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام تھے کہ انہوں نے پیدا ہوتے ہی حضرت مریم سے گفتگو کی اللہ تَحْتِنِي ہے کہ غم نہ کیجئے قَدْ جَعْلَ رَبُّكَ تَحْتَكِسَرِيْا آپ کے رب نے آپ کے دیچے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے چشمہ کا پانی اُبل رہا ہے آپ کے نیچے وَحُزِّي إِلَيْكَ بِجِزْئِنْ نَخْلَا اور آپ خجور کے تنے کو اپنے طرف ذرا ہلائیے تو ساکت علی کے روتابن جنیا تو وہ خجور کا درخت آپ پر گرائے گا وہ خجوریں پکی ہوئی فَقُلِي پس خجوریں کھائیے وَشْرَبِي جو چشمہ اللہ نے جاری کیا ہے اس میں سے پانی پیجئے وَقَرِّئِ اَيْنَا اور بچے کو دیکھ دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیجئے فَإِمَّا تَرَيِّنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحْدًا اور پھر اگر آپ کوئی کسی بھی انسان کو دیکھیں فَقُولِي تو آپ اس سے کہہ دیجئے گا اِنِّي نَزَرْتُ لِلْرَحْمَانِ سَوْمَا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے فَلَنْ اُقَلِّمَ الْيَوْمَ انْسِيَا تو میں آج کسی بھی انسان سے بات نہیں کروں گی گویا صاحب کا شریعت میں اس کی بھی اجازت تھی کہ آپ روزے میں یہ بھی تیہ کر لیں کہ نہ کھانا ہے نہ پینا ہے نہ کسی سے بولنا ہے تو آج میں کسی بھی انسان سے گفتگون نہیں کروں گی فَأَتَدْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُو تو اب وہ اس بچے کو لے کر آئیں اپنی قوم کے پاس اس طرح سے کہ انہوں نے بچے کو گود میں اٹھایا ہوا تھا قَالُوا يَا مَرِيَم تو قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے مریم لَقَدْ جَيْتِ شَيْئًا فَرِيَا تم نے تو بڑی نامناسب حرکت کی ہے تم نے یہ کیا کیا یا اختہ حارون اے حارون کی بہن رائے یہ ہے کہ یہ حضرت حارون علیہ السلام کی نسل میں سے تھی تو غیرت دلانے کے لیے خاندان کے کسی بڑے کا نام لیا جاتا تھا اے حارون کی بہن مَا قَانَ أَبُوْ كِمْرَا أَسَوْئِن تمہارے والد تو کوئی برے عاد بھی نہیں تھے وَمَا قَانَتْ أَمُّكِ بَغِیَرَا اور نہ تمہاری والدہ کوئی بچلن تھی فَأَشَارَتْ إِلَئِ تو حضرت مریم نے کہا حضرت مریم نے خود تو خاموش رہیں بچے کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ اس سے بات کر لو اور لگتا ہے کہ انہیں پہلے تجربہ ہو چکا تھا کہ بچہ بول رہا قَالُوْ كَيْفَ نُقَلِّمُ مَنْ قَانَ فِي الْمَحْدِ سَوِيَّ لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے بات کریں اس سے جو کہ بچہ ہے اور ابھی گود میں ہے ہم اس سے کیسے بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پار اٹھے قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں ابن اللہ نہیں ہوں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں آتانی القتاب مجھے اللہ تعالیٰ نے کتاب دی ہے وَجَعْلَنِي نَبِيًّا اور مجھے اللہ تعالیٰ نے نبی بنایا ہے وَجَعْلَنِي مُبَارَكًا اَيْنَمَا كُنْتُو اور مجھے بہتی بھرکت والا بنایا ہے جہاں کہیں پر بھی میں ہوں وَأَوْسَانِ بِالسَّلَاةِ وَالزَّقَا اور اس نے مجھے وسیعت کی ہے نماز کی اور زکاة کی مَا دُمْتُوْحَيَا اس وقت جب تک کہ میں زندہ ہوں وَبَرْرَمْ بِالِدَةِ اور میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں حضرت یعیہ کے لیے آیا تھا وَبَرْرَمْ بِالِدَةِ چونکہ ان کی والدہ بھی تھی والد بھی تھے وہاں ماں باپ کا ذکر تھا حضرت عیسیٰ کے والد ہے ہی نہیں دوسرے ماں کا ذکر ہے وَبَرْرَمْ بِالِدَةِ میں اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا ہوں وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبْبَارًا شَقِيَا اور مجھے میرے رب نے کوئی سرکش یا یہ ہے کہ بدنصیب نہیں بنایا وَسْسَلَامُ عَلَيَّا يَوْمَ وَلِدْتُ اور سلامتی ہے مجھ پر اس روز کے دس روز میں پیدا کیا گیا وَيَوْمَ أَمُوتُ اور دس روز کے میں وفات پاؤں گا وَيَوْمَ أُبْعَ سُحَيَّا اور اس روز کے مجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا ذَلِكَ إِسَبْنُ مَرْيَم یہ ہیں عیسیٰ مریم کے بیٹے علیہ السلام وَسَلَامٌ عَلَيْهَا قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ یہ ہے حق بات کے جس کے بارے میں وہ لوگ جھگڑ رہے یہ الفاظ سنن کر شاہ نجاشی کی آنکھوں میں سے آنسو روا تھے اور پکار اٹھے کے ایک تنکہ بھی عیسیٰ نہ اس بیان سے زیادہ ہے نہ اس بیان سے کم ہے مَا قَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِنْ وَلَدِن ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اس کے شیان شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے سبحانہو اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اِذَا قَضَ عَمْرًا جب وہ کوئی فیصلہ کرتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَقُون تو بے شک اللہ اس کے لیے کہتا ہے ہو جا اور وہ شیح ہو جاتی ہے وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّ وَرَبُّكُمْ فَعْبُدُو اور بے شک اللہ تعالیٰ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے پس اسی کی بندگی کرو حَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم یہ ہے سیدھر آستا فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْلِهِمْ تو مختلف جماعتوں نے بہم آپس میں اختلاف کیا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ قَفَرُوا مِنْ مَشْحَدِ يَوْمٍ عَظِيم تو حلاقت بربادی ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا اس عظیم دن کی حاضری کے موقع پر جب عظیم دن کی حاضری ہوگی اس روز ان کافروں کے لیے ان کے نصیب میں حلاقت ہوگی بربادی ہوگی اسمِ بِهِمْ وَعَبْصِر اس روز یہ کیا خوب سننے والے ہوں گے اور کیا خوب دیکھنے والے ہوں گے يَوْمَ يَعْتُونَنَا اس روز کے ہمارے پاس آئیں گے لَاكِنِ زُعَلِمُونَ الْيَوْمَ فِي ظَلَالِ مُبِين لیکن یہ ظالم آج کھلی گمراہی میں ہیں بَاَنزِرْهُمْ اے نبی انہیں خبردار کیجئے يَوْمَ الْحَسْرَتِ اس حسرت کے دن سے اس کوزی الْعَمْر جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا وَهُمْ فِي غَفْلَتٍ لیکن یہ بدنصیب غفلت میں ہیں وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ اور یہ ایمان نہیں لارہے اِنَّا نَحْنُوا نَرِسُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور اس سب کے بھی جو کچھ کے زمین پر ہے وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ اور ان سب کو ہماری طرفی لٹایا جائے گا اب اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر بڑا پیارا انداز ہے کہ بڑوں کو دعوت کیسے دینی ہے موقف سخت ہو لیکن انداز انتہائی محبت والا شکت والا نرم ہو فرمایا وَسْكُرْ فِي الْكِتَابِ عِبْرَاہِیم اے نبی ان کے سامنے کتاب میں سے ذکر کیجئے ابراہیم علیہ السلام کا اِنَّهُ قَانَ صِدِّقَ النَّبِيَا وہ صدیق مزاج کے نبی تھے جو لوگ لیکھ ہوں وہ صالحین صالحین میں سے جو جن کی زیادہ رجحان و غور و فکر کی طرف انٹرو ورڈز ان کو اللہ تعالی جب مزید ترقی دیتا ہے قربت دیتا ہے تو صدیق بنا دیتا ہے اور اگر ان کا مزاج ہو صالحین کا ایکسٹرو ورڈز والا جوش جذبے والا ان کو اللہ تعالی جب قربت دیتا ہے تو شہید بنا دیتا ہے کبھی اللہ نے صدیقین میں سے نبی بنائے کبھی شہدہ میں سے نبی بنائے ابراہیم علیہ السلام صدیق مزاج کی ہستی تھے اللہ نے صدیقین میں سے ان کو چنا اور نبی بنایا انہو کانا صدیق النبیہ اس قال علی ابی یاد کر جبکہ انہوں نے اپنے والد سے کہا تھا یا ابت اے بجان لِمَ تَعْبُدُ مَالَ يَسْمَوْ وَلَا يُبْسِرُ کیوں عبادت کرتے ہیں ان بتوں کی جو نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں وَلَا يُغْنِي أَنْكَشَيَا اور وہ ایسا معبود ہے جو آپ کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا یا ابت اے بجان اِنِّي قَدْ جَاعَنِي مِنَ الْعِلْمِ بے شک میرے پاس صحیح علم آ چکا ہے معلم یا تک جو آپ کے پاس نہیں آیا فَتْتَبَنِي پس میری پیروی کیجئے اہدِقَ سِرَاطًا سَوِیَا تاکہ میں آپ کو سیدھے راستے کی ہدایت دوں یا ابت اے بجان لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ دیکھیں شیطان کی بندگی عبادت نہ کیجئے شیطان کا کہنا نہ مانئے اِنَّ الشَّيْطَانَ قَانَ لِلْرَّحْمَانِ عَسِيَا بے شک شیطان رحمان کا نافرمان تھا نافرمان ہے یا ابت اِنِّي اَخَافُ اَنْ يَمَسَّقَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَانِ اے ابباجان مجھے در ہے کہ کہیں آپ کو رحمان کی طرف سے عذاب نہ پہنچے فَتَقُونَ لِلْشَّيْطَانِ وَلِيَّا اور پھر آپ شیطان کے ساتھی ثابت ہوں قَالَ اَرَاغِبُنْ اَنْتَ اَنْ عَلِحَتِيَا عِبْرَاہِ کتنی محبت سے شفقت سے بار بار کہہ رہے ہیں یعبت یعبت دعوت دے رہے ہیں لیکن آذر باپ کو غصہ گیا اس نے باپ نے کہا اَرَاغِبُنْ اَنْتَ اَنْ عَلِحَتِيَا عِبْرَاہِ اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے لَا اِلَّمْ تَنْتَهِ اگر تو اپنے اقیرِ تحیید سے باز نہ آیا لَا اَرْجُمَنْ نَقَ میں ضرور تجھے مار مار کے سمسار کر دوں گا وَحْجُرْنِ مَلِيَّا پس تو میرے پاس سے دور ہو جا قَالَ سَلَامُنْ عَلَيْهِ کہا کہ اب بجان آپ پر سلامتی ہو یہ سلام تو محبت والا نہیں ہے یہ جدائی والا ہے الہدگی والا ہے سَأَسْتَغْفِرُ لَقَرَبِّي میں انکریم آپ کے لئے اپنے رب سے بخشش مانگوں گا بے شک میرا رب میرے حق میں بہت ہی مہربان ہے وَآتَذِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ میں چھوڑتا ہوں تم لوگوں کو بھی اور ان کو بھی جن کو تم اللہ کے سبا پکار رہے ہو وَأَدْعُو رَبِّي میں اپنے رب کو پکاروں گا اَسَاءَ اللَّهَ أَقُونَ بِدْعَاءِ رَبِّ شَقِيَا اور امید ہے کہ میں اپنے رب سے دعا کر کہ کبھی محروم نہیں رہوں گا فَلَمَّا تَذَلَهُمْ جب ابراہیم علیہ السلام نے ان سب کو چھوڑا وَمَا يَعْبُدُورَ مِنْ دُونِ اللَّهِ اور ان کو بھی جن کو وہ اللہ کے سبا جن کی وہ پوجہ کر رہے تھے وَحَبْنَ لَهُ اِسْحَاقَ وَيَاقُوبُ ہم نے انہیں اِسْحاق وَيَاقُوب عطا کیے وَقُلْنَا جَعَلْنَا نَبِيًّا اور ہم نے ان میں سے ہر ایک کو نبی بنایا وَوَحَبْنَ لَهُمْ رَحْمَتِنَا اور ہم نے انہیں اپنی دحمت میں سے عطا فرمایا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ الصِّدْقٍ عَلِيَّا اور ہم نے ان کے حق میں سچائی قبول بالا کر دیا بارک اللہ حُلی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآيَاتِ وَالذِّكْرِ حَقِيمِ